پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو اسلام جو ہے اس کی وجہ سے کافی کنفیوزڈ ہیں تو انہوں نے یہ پوچھا ہے آپ سے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو آپ بتائیں گے ان کو یہ وہ کرنا چاہیں گے سوشل میڈیا کو نہیں فالو کریں گے یہ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا وظائف پڑھنے چاہیں یا صرف درود شریف نماز اور تحجد وغیرہ کمپلیٹ کر کے اللہ سے اپنے مسائل کے لئے دعا مانگ لیں کیا یہ ہی کافی ہے ایک سوال کا حصہ یہ بھی ہے کہ کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظائف پڑھنے چاہیں یا نہیں ماشاءاللہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کنفیوز ہیں حضرت ہم بھی تو سوشل میڈیا پہ ہی ہیں سوشل میڈیا سب بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہیں اب ڈیفنیشیٹ آپ کو کرنا ہے کہ سوشل میڈیا ایک سوپر مارکیٹ ہے اب سوپر مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں وہاں بیئر بھی مل رہی ہے اور وہاں پر جو ہے حلال جو ہے شربت بھی مل رہا ہے وہاں سوڑا بھی مل رہا ہے وہاں جو ہے وہ شعب بھی مل رہی ہے سب چیزیں ہیں وہاں گوشت بکرے کا حلال گوشت میں وجود ہے اور یہاں خنزیر بھی پکرا ہے خیر اسلامی ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے تو یہ سوپر مارکیٹ ہے تو سوپر مارکیٹ میں سے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے کن کی چیزوں کو چوز کرنا ہے اور کن چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے تو سوشل میڈیا تو آزاد ہے کوئی بھی آکر اپنا جو دینیاں پھیلائے گا اپنی بات کرے گا جو اس کے من میں اس کو پیش کر دے گا تو وہ فریڈم آف سپیچ والی صورتحال ہے لیکن اب آپ کو ڈیفریشیر کرنا ہے کہ مجھے کس پہ عمل کرنا ہے لہذا میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس عالم دین پر پہلے یہ تحقیق کرنے کی عالم مستند ہے مستند عالم دین ہے تو پھر ان میں بھی آٹھ دس میں کس پہ میں عمل کروں تو جس پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہے اس پہ آپ عمل کریں کیونکہ میں یہ نہیں کہتا ہے میری بات ہی پہ عمل کریں کیونکہ اہل علم اور بھی موجود ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں لیکن یہ کہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جس پہ آپ کا اعتماد ہو تو اس پہ آپ عمل کریں زیادہ اس کو عمل کرنے کا مطلب اب اسی کی بات کو سنیں اب زیادہ روزانہ نیرے مولویوں کو لوگ سنتے ہیں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں فلانی یوں کہت نہیں پہلے آپ تحقیق کر کے ایک چوز کر لیں کہ ان کی باتوں پر مجھے اعتماد ہے پس اب باقی طرح سے آنکھیں کان بند کر لیں اب اسی کا بیان لگائیں اسی کا وظیفہ سنیں اسی کی تقریف سنیں اسی کا بتایا مسئلہ عمل کرنے بس یہ اب آپ کو راستہ ملے گا لیکن اگر آپ روزانہ کو نئے نئے مولویوں کو سنتے رہیں گے نئے نئے علماء کی بات سنیں گے نئے نئے حاملوں کے وظیفہ سنیں گے تو اس محق کنفیوزن کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو فیزیکلی لائف کے اندر بھی اگر آپ پیسہ کریں گے روزانہ ڈاکٹر بدلیں گے آج ایک ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا وہ نے آپ کو ایک دوائی دی کل دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گا وہ آپ کو کوئی دوسری دے دے گا میں رہتے ہیں یہ کیا ہوگا آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے وہ اپنی صحت کی دشمن ہوگی ایسی لوگ جو جگہ جگہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کوشی کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اصل میں نہیں ہم فلان کا فیض اٹھا لیں فلان کا فیض بھی اٹھا لیں فلان کا فیض بھی اٹھا لیں کئی پیروں اور بزرگوں میں فیض اٹھانے کے چکر میں رہتے ہیں تو وہ اپنے دین و ایمان کے دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کنفیوزن کی وجہ سے کسی کی بھی تحقیر آئی کہ یار یہ ان بزرگ نے مجھے بتایا یعنی ان بزرگ نے کتنے اچھی بات نے بتایا اس بزرگ کی حقارت دل میں آئی آپ کا دین و ایمان برواد ہو گیا تو باقی یہ کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو بہت اچھی بات ہے تو بل یہ کہ جو میں وضائف بتا رہا ہوں بس انہی پہ عمل کریں اور جو آپ کو تعلیمات دے رہا ہوں اس کو عمل کریں پلے باندھیں اور اپنی منزل کیوں کہ اصل ہی ہدایت کے راستے تو اللہ ہی نہیں کھولنے آپ اللہ ہی منزل پہ پہنچائے گا تو آپ جو ہے ادھر ادھر بھٹکیں نہیں تو بہت اچھا ہے اس پہ آپ عمل کریں جو آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں اور باقی رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وضائف بہت سے وضائف ہیں وہ سارے کے سارے پڑھ سکتے ہیں نہیں یہ بھی اس کے لیے بھی اجازت چاہیے یا آپ کے پیرو مرشد ہوں تو ان سے اجازت دے لیں کہ یہ وظیفہ میں نے سنا کیا میں پڑھ سکتی ہوں یا یہ کہ آپ مجھے بتا دے اس مقصد کے لیے میں کیا وظیفہ پڑھوں تو جو بتا دیا جائے وہ ورہا سوشل میڈیا پر تو آپ کو ہر آدمی خوب یہ رنگین تقریر کے ساتھ آپ کو وظیفہ تقسیم کرے گا کیونکہ اس کو تو اپنا کیونکہ اس سوشل میڈیا بھی ایک بزنس ہے بزنس بن گیا ہے سبسکرائبر بڑھیں گے اس کی ویڈیو کا آپ سنیں گے اس کی تھامنیل دے کے آپ اٹریکٹ ہوں گے اور اس کو دیکھیں گے تو زیادہ ادھر اس کے پیسے بنیں گے سب پر بدومانی نہیں میں کرتا اللہ ما شاءاللہ مخلصین بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں جو اللہ کے لئے کر رہے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں ہم جب وہ اخلاص دعویٰ نہیں کرتے اخلاص کی دعا کرتے ہیں ہم جب حیثیب اللہ اللہ کے لئے کرتے ہیں ہمیں کبھی در نظر بھی نہیں پتہ بھی نہیں کہ سوشل میڈیا ہمیں کیا دیتا ہے لیکن الحمدللہ لوگوں نے ہماری پروگراموں سے آگے ویڈیوز بنا رکھے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ان کو اللہ برکت بھی دے رہے ہیں اور اشاد دین لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں اس لئے لوگ سبکرائبر بڑھانے کے لئے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وضائف پٹ کر دیتے ہیں نتیجہ یہ کہ آپ جیسے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس لئے ہر جگہ نہ دوڑیں اللہ ہی سارے کام نمٹانے والا ہے باقی اگلی جو بات آپ نے کی کہ ہم اگر پانچ وقت کی نماز پڑھیں صلات و سلام پڑھیں قرآن کی تلاوت کر اللہ سے دعا کریں تو اصل میں یہ وضائف ہوتے ہیں یہ اصل میں دعا ہی تو ہوتے ہیں اصل چیز دعا ہی ہے اور یہ وضائف جتنے ہم آپ کو دیتے ہیں یہ اصل میں دعا ہے مجھے ہم آپ کو کہتے ہیں ایک ہزار دعوے یار رزاکو پڑھو اب یار رزاکو یار رزاکو یار رزاکو یہ اصل میں دعا ہے آپ اللہ سے دعا زبان حال سے کر رہے ہیں اے رزق دینے والے مجھے رزق اطاف فرما اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما تو یار رزاقوں کا یہ وظیفہ اصل میں رزق کی طلب اور دعا ہے ٹھیک ہے نا یا حفیظو پڑھتے یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یہ اصل میں آپ دعا کر رہے ہیں زبان حال سے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما میرے جانمال کی حفاظت فرما میرے حال اولاد کی حفاظت فرما تو وضائے بھی دعائی ہوتے ہیں چوانچہ اگر آپ کو مسرت وظیفے بتانے والے نہ ملیں تو پھر آپ جو دعا ہی کر لیا کریں کہ یا اللہ آپ ہی ہیں آپ سے بہتر کیا ہے آپ ہی میرے مسئلہ حال کر دیجئے پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور صلات و سلام وہ نیکی جو رہد نہیں ہوتی اور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں تو ذہے اس میں ذہن نصیب سب سے آسان اور صاف راستہ ہے اس کو اختیار کریں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن آپ کنفیوزن میں پڑھنے کے لیے ہر ایک کو نہ سنیں ورنہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے اور اسی کیا ہوگا دین کی منزل بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی بہت شکریہ